کینسر کے پرارمبک لکشنوں کی جانچ کے معاملوں میں بیہار انراجیوں کے تلنا میں اب دپ پچھڑا ہوا ہے تدھا دہاتی چھیتروں میں کینسر جاگ رکھتا ابھیان تیز کرنے کی آوشکتہ ہے یہ بات ایمان جی کے سادھ پر میں آیوجت کینسر جاگ رکھتا ابھیان کو سمبودت کرتے ہوئے پٹ نائمز کے پرسد سرجن ڈاکٹر جگجیت پانڈے نے کہی انہوں نے بتایا کہ موں میں لگاتار چھالے بنا رہنا سردرد لگاتار ہونا تدہ شریر میں لمبے سمیہ تک گانچوں کا بنا رہنا آدھی کینسر کے پرارمبک لکشن ہیں انہوں نے دہاتی چھیتر کے لوگوں کو کینسر کی جانچ کے پرتی جاگ رکھونے کی اپیل کرتے ہوئے اسمیہ کینسر کی وجہ سے ہونے والی موتوں پر انکش لگانے کی اپیل کی شیوروی بھاچپا کے پورو زلاد دھیج منشیدر تیواریو ماشنکر رائے پرباکر پانڈے دلیپ سنگھ اشوک سنگھ تارکیشور سنگھ بھکش شیلیندر گری منوج گری آدھی درجن لوگ موجود تھے شیورکہ سنچالان سنیل سنگھ نے کیا مانجی سیویریز سنگھ کے ریپورٹ کہ دکس آپ پانچوے تلہ پہنچ پہنچ پتنا میں اوپڑی بیلڈنگ میں پانچوے تلہ پہ دکس آپ کا اوپڑی بیلڈنگ ہے اور لوگ وہاں بولتے ہیں کہ جا کے آپ دکس آپ کو دکھا رہی کم سے کم اس ریزن سے بھی لوگ میرے پاس پہنچتے ہیں اور ہم ان کا جتنا یقاوات سنبھا ہو پاتا ہے آدمی کیونکہ بیٹھا ہے اسی کام کے لیے اور ہمارا کوئی کام بھی نہیں ہے نہ کوئی اور کام بھی نہیں آتا ہے کینسر چھوڑ کے چھک ہے میں ایسا ڈاکٹر ہوں کہ بھئی سب جانتے ہیں سب طریقے کئی لار لیکن مولتا میں کینسر سر جانتے ہیں تو کینسر کہیں ڈاکٹر ہوں اور کینسر ابھیان میں میں ہر کسی کو ایک چیز کہتا ہوں کینسر جانتے ہیں اگر آپ کو جاننا ہے تو سب سے پہلے تین چیز جاننا جاننا جو نہیں ہے کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پروار میں اگر کسی کو کینسر نہیں ہے تو مجھے نہیں ہوں کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے کینسر کسی عمر میں ہو سکتا ہے ایک مہینے کے بچے میں بھی ہو سکتا ہے اور اسی سال کے انسان میں بھی ہو سکتا ہے اور شریر کے کسی بھاگ میں کینسر ہوسکتے ہیں تو ہم جانے گے کیسے کی کینسر کا کیا لکشن ہے دیکھیں اگر میں موں سے چالوں کروں تو اگر کسی کو موں میں چھالا ہوتا ہے تو گاؤں خیال چھوڑیے شہروں میں بھی سب سے پہلے ہم کیا چیز دیتے ہیں بیکاسور سب لوگ بیکاسور کھاتے ہیں بیکاسور کھا رہے ہیں موں کا چھالا پندرہ دن کھا دیئے ایک مہینہ کھا دیئے دیکھیں موں کا چھالا ٹھیک نہیں ہو اور دیکھیں یہی ایک جردتہ ابھیان کرنے کے چلتے آپ لوگ کو کہتا ہوں میں کم سے کم سارن پرمندل سے سارن چھپڑا سیوان بھپال گن سے اب کئی مریض میرے پاس پہلا اور دوسرا یہ میرے لئے صحیح میں بہت بڑی سکلتا کا یہ ایک وشہ ہے کہ جو مریض میرے پاس 18 میں کم سے کم میں نہیں جانتا پوری بیہاب میں سمیں رہے گا نیتی چاہے گی تو میں پورے بیہار میں یہ چاہوں گا کہ پورے بیہار میں میں اس سطر پہ جا سکوں کہ لوگوں کے بیچ میں جاگرکتہ کر سکوں لیکن کم سے کم یہ جرور ہے کہ سارن پرمندل سے چھپڑا سیوان بھپال گن سے اب ادھکانش مریض میرے پاس پہلا دوسرا سٹیج میں آجاتا ہے کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی نکر سبھا جاگرکتہ شبے لگا کے شروعات میں بھی لوگ مجھے بولتے تھے 2018 میں کہ لگا تھا کہ دیکھ ساب پرائیویٹ پریکٹس کرے توریر جا کے کیمپ کر رہی ٹھیک ہے ہر طریقے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس سے کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سبھا کر کے بھی اور لوگ کہتے ہیں کہ دس بیس لوگ کے بیچ میں دیکھ سبھا کرنے کی کیا جرور یہ دس بیس لوگ نہیں ہیں میں جاتا ہوں یہی دس بیس لوگ ہزار دو ہزار لوگ بنیں گے جب الگ الگ جگہ پہ کیونکہ اسی طریقے کے لوگ جا جا کے کئی پہ بھی کینسر کا نام سنتے ہیں تو جرور بولتے ہیں کہ جا کے آپ کینسر جاگ رکھتا ہے نہیں یہی سب کارن میرا مون بھوت کارن جو اتنے کیونکہ اس کے پاندس پت جب ہم بومپے دلی کہیں جگہ میں کام کر چکا ہوں گجرات ان جگہوں پہ جب ہم دیکھتے تھے تو مہا کے عدکانش مرید کیونکہ مہا لوگوں کے اندر جاگ رکھتا ہے تو عدکانش مرید وہاں پہ پہلا دوسرا سٹیج میں ہمارے یہاں چوتھا سٹیج اسی کنٹراسٹ یہی جو الگ الگ کریکے کا مرید کے آنے کا کرم ہے اسی کرم کو لے کے میں یہ چیز چلا کہ نہیں لوگوں کو جاگروپ کرنے کی ضرورت ہے شہروں میں سٹارٹ کیا کئی شہروں میں گیا چکرہ شہر میں بھی کئی جگہ پہ کیا دیرے دیرے کر کے مجھے احساس ہوا کہ بیہار گاؤں کا دیش گاؤں کا پردیش یہاں maximum آبادی گاؤں بھی جب تک ہم گاؤں کے لوگوں کو جاگروپ نہیں کریں گے ہمارا یہ شاید ایک مشن چلاتا ہوں میں کینسر ہرے گا بیہار جیتے گا کوئی ایسی NGO سانسطہ نہیں جیتے تحت میں چلاتا ہوں اور میں بار بار چیز کے لئے کہتا ہوں کئی بار مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ایک NGO بنائے تحت تحت یہ مشن چلاتے انج لوگ چلاتے پیسہ آئے اور پیسے کے اپنا مشن چلائیں گے یہاں تو ایک روپیہ بھی خرچہ نہیں ہوتا جن کہ لوگوں کو جادروک کرنے کا پنچائک نیوال پہ اکثر جگہ پہ جانا ہو جاتا ہے کئی بار خوشی یہ بھی ہوتی کہ کئی پنچائک میں گاؤں بھ چلا جاتا ہوں